کہ سیما ہیدر کو یو پی پولیس نے گرفتار کر لیا ہے یو پی کی ایٹی ایس نے آتنک نیروتی دستے نے سیما ہیدر کو سچن مینا جو کہ اس کے کتھت وائفرین تھے ان کے گھر پر سے گرفتار کر لیا ہے سیما ہیدر نام تو سنا ہی ہوگا آپ نے جل بلکل ابھی ٹرینڈنگ میں چل رہی ہے وہی سیما ہیدر کی بات میں کر رہا ہوں جو پاکستان سے ہندوستان آتی ہے اپنے پریمی کے پاس اپنے آسک کے پاس اور جس طریقے سے وہ پاکستان سے ہندوستان آتی ہے ان کا یہ آنا لوگوں کی نظروں میں کھٹک جاتا ہے وہ شک کے دائرے میں چلی جاتی ہیں اور بھارت کی سرکسائج انسیا جو ہیں اسے گھرے میں کھڑے کر دیتے ہیں شک کے دائرے میں لے لیتے ہیں کہ آخر اتنی آسانی سے ایک پانچویں پاس مہیلہ جس طریقے سے پاکستان سے ہندوستان آتی ہے اس کے پیچھے کی وجہ کیا ہے کیسے آ جاتی ہے تو ابھی سب سے تازہ خبر جو یہ نکل کر آ رہی ہے کہ سیما ہیدر کو یوپی پولیس نے گرفتار کر لیا ہے یوپی کی ایٹیس نے آتنک نیروتی دستے نے سیما ہیدر کو سچین مینا جو کہ اس کے کتھت وائفرین تھے ان کے گھر پر سے گرفتار کر لیا ہے پوچھتاچ کرنے کے لیے کیونکہ جس طریقے سے سیما روز نے انہیں بیان دے رہی تھی روز اپنی باتوں میں الگ الگ چیزیں جوڑتی جا رہی تھی اور جس پھرراتے دار طریقے سے انگریجی اور ہندی کا استعمال کر رہی تھی لوگوں کو لگ رہی رہا تھا کہ یہ مہیلہ صرف پانچ بھی پاس نہیں ہو سکتی لوگوں کو یہ شک ہو رہا ہے پورے بھارت دیش کے لوگوں کو کہ کہیں نہیں کہیں یہ ایک جاسوس ہے یہ مہیلہ تو ہے چار بچوں کے ساتھ تو آئی ہے لیکن ہو سکتا ہے کہ یہ ایک جاسوس ہے کیونکہ اس کے بھائی پاکستان کے آرمی میں ہے اپنے پتی کو وہ چھوڑ کر آئی ہے آخر اس کے پیچھے کی وجہ کیا ہے اور وہ دعائی دیتی ہے محبت کا اس محبت کا جس پتی سے اس نے سادھی کی تھی ان سے چار بچے ہوئے اور وہ چاروں بچوں کو لے کر اپنے پتی کو چھوڑ کر بھارت کے ہندوستان کے سچن مینہ کے پاس آ جاتی ہیں اور یہ ساری چیزیں جب سے ہو رہی تھی سرکچہ ایجینسیا جو ہیں بلکل الڈ تھی اور شیما حیدر کو شک کے دائری میں رکھے ہوئی تھی شیما حیدر کو شک کے نگاہوں سے دیکھا جا رہا تھا کہ آخر شیما حیدر جو بھارت اس طریقے سے آئی ہیں اور وہ ان کا اقوال نامہ ہے کہ میں صرف پانچ بھی پاس ہوں اور جس طریقے سے وہ فرراتے دار انگلیش بول رہی تھی فرراتے دار ہندی بول رہی تھی کہیں نہ کہیں لوگوں کی جو ہے سک جو ہے ان کے اوپر بڑھتے جا رہی تھی کہ ایک سادھارن عورت کو یہ بلکل نہیں ہو سکتی ہے یہ ایک بلکل نارمل سی عورت نہیں ہے اور وہ جس کا آنے کا طریقہ اگر وہ اسے محبت ہی ہوتا دھیروں لوگ بیدیشوں سے ہندوستان آتے ہیں ہندوستان سے بیدیش آتے ہیں لیکن اس کے لئے ایک پروسیزر ہوتا ہے کہ آپ کو ویزا لینا ہوتا ہے آپ کو پرمیشن لینا ہوتا ہے انٹری ویزا اگر آپ کو ملتا ہے تب پھر آپ دیش میں پرویش کرتے ہیں لیکن ان کا جس طریقے سے آنا کہ پہلے پاکستان سے دوبائی پھر دوبائی کے راستے سے نیپال پھر نیپال سے بیداؤٹ پرمیشن کے چھپ چھپا کر ہندوستان آتی ہیں اور ہندوستان میں چھپ کر رہتی ہیں کافی دنوں تک اور اس کے بعد جب پولیش کی نگاہیں اس پر پڑھتی ہیں تب پھر سارا معاملہ سامنے آتا ہے اور پوریدیش کی میڈیا وہاں پہنچتی ہے اس کے گھروں پر پہنچتی ہے اور ان سے سوالوں داگے جاتے ہیں اسے تکے پرہار کیے جاتے ہیں ان سوالوں کے اور ان سوالوں میں سیما حیدر کہیں گھرتی نظر آ رہی تھی لیکن کہیں نہ کہیں ایسی بھی چیزیں دیکھنے کی ملی کہ سیما حیدر جس طریقے سے پھڑٹے دار طریقے سے میڈیا کا سامنا کر رہی تھی یہ کوئی سادھارن لیڈی بلکل نہیں ہو سکتی ہے ایک ہاؤس وائپ ایک گھر میں رہنے والی عورت بلکل ایزا نہیں کر سکتی ہے نہیں کہیں نہ کہیں سیما حیدر کی جو ہے جو ان کے اوپر سکیا گیا تھا اب یو پی ایٹیس نے اسے اور وقت نہ دیتے ہوئے اسے لمبی پوچھتاج کے لیے اپنے حراسط میں لے لیا ہے ابھی کی یہ بریکنگ نیوز ہے یہ ابھی کی تازہ لیٹسٹ اپ ڈیٹ ہے کہ ابھی ابھی ٹھیک ساڑھے چار بجے کے آس پاس یو پی کی ایٹیس نے سیما حیدر کو سچین مینا کے گھر سے ان کے کتھت بوائی فرینڈ جو ہیں سچین ان کے گھر سے گرفتار کر کے اپنے پاس لے گئی ہے پولیس اور وہاں پر ان سے لمبی پوچھتاج کی جائے گی وہاں پر ان سے جو ہے پولیس کے پاس جتنے سوال ہوں گے سارے سوال اس کے اوپر داگے جائیں گے اور سیما حیدر اس کے بدلے میں کیا اگلتی ہے کیا راج بتاتی ہے یہ ساری چیز دیکھنے والی بات ہوگی کیونکہ پوری دیش کے لوگوں نے یہ کہا دا کہ اس طریقے سے بھارت آ جانا کہیں نہ کہیں بھارت کی سرکچہ مستعد نہیں ہے بھارت کی سرکچہ کی چوک کو درساتا ہے اگر اس طریقے سے اگر پھر ہی ملا اس طریقے سے لوگ آئے جائیں تو دھیروں لوگ آ سکتے ہیں اور ہمارے دیش میں کہیں نہ کہیں جو ہے سرکچہ کی درشتی سے یہ خطرے سے کھالی نہیں ہے اس لیے سیما حیدر کو یو پی کی ایٹی ایس نے لمبی پوچھتاج کے لیے نئی جانکاری کے لیے کس لیے آئی ہیں کڑی پوچھتاج کے لیے اسے گرفتار کر لیا ہے سچین مینہ کے گھر سے اسے اٹھا لیا ہے اب دیکھتے ہیں سیما حیدر کیا راج اگلتی ہیں کیا بیان دیتی ہیں پولیس کے سامنے کیا اقبال کرتی ہیں ساری چیزیں اب دیکھنے والی بات ہوگی ہمیں انتظار کرنا ہوگا سیما حیدر کا جیسے ہی کوئی لیٹسٹ اپ ڈیٹ آتا ہے ہم آپ تک جرور ساجہ کرنے کی کوشش کریں گے لیکن ابھی کا جو بریکنگ نیوز تھا ابھی کی جو لیٹسٹ اپ ڈیٹ یہ تھی کہ سیما حیدر کو یو پی ایٹی ایس نے سیما حیدر کو وہی سیما حیدر جو پاکستان سے بھارت آئی تھی وہی سیما حیدر جو اپنے چار بچے کے ساتھ آئی تھی وہی سیما حیدر جو اپنے پتی کو چھوڑ کر اپنے ملک کو چھوڑ کر اپنے دیش کو چھوڑ کر اپنے رشتدار کو چھوڑ کر ہندوستان سچین مینہ سے ملنے کے لئے آئے تھی اور وہ یہ کہہ رہی تھی کہ میں سچین سے محبت کرتی ہوں میں اسی کے ساتھ جیوں گی اسی کے ساتھ مروں گی مجھے مرنا ہے تو ہندوستان میں مرنا ہے لیکن اس کا آنا جس طریقے سے وہ آئی کہیں نہ کہیں ہمارے دیش کے لئے یہ ٹھیک نہیں اس طریقے سے کوئی ہمارے دیش میں کیسے انٹر کر سکتا ہے ویزا کے ویزا کے ویزا پرمیشن کے اور اسی نجر یہ سے پولیس نے سب اگلوانا چاہتی ہے سیما ہائیدر سے تو بریکنگ میو جئے تھا کہ سیما ہائیدر ہو گئی ہے گرفتار